ہیلو ویئرز ویلکم تو مای یوٹیوب چینل لٹریچر ویدامنا آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک فلسطینی پوئٹ محمود دروش کی بہت ہی فیموس پوئیم If I Were Another جو 2014 میں پبلش ہوئی اور فیڈی جودہ نے اسے انگلیش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا محمود دروش فلسطین کے ایک ویلیج یعنی گاؤں میں پیدا ہوئے ان کی گاؤں پر اسرائیلی فوج نے قبضہ کر لیا اور بعد میں اسے مسمار کر دیا یعنی تباہ کر دیا چونکہ انہوں نے سرکاری اسرائیلی مردم شماری کو مس کر دیا تھا تو ان کی فیملی کو انٹرنل ریفیوجی سمجھا جاتا تھا دروش نے کئی سال پیرس میں جلاوطنی کے گزارے 1960 میں دروش کو پرمٹ کے بغیر شیر پڑنے اور ویلیجز کے درمیان سفر کرنے کے جرم میں قید کر دیا گیا انہوں نے اپنے ورکس میں اپنی نیٹیو لینڈ پر قبضے اور اپنے ایکسپیرینسز کو بیان کیا اگر میں سڑک پر کوئی اور ہوتا یعنی میں خود نہ ہوتا میں میں نہ ہوتا بلکہ کوئی اور ہوتا تو میں پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھتا اور میں وہی کہتا جو ایک مسافر نے دوسرے سے کہا سٹرینجر اویکن اجنبی بیدار رہو دہ گیٹار مور گیٹار زیادہ بچاؤ گیٹار ریپریزنٹ کر رہی ہے میوزیک اور اسثیٹک پلائیر کو ڈیلے اوہ ٹو مارو سو اوہ روڈ اور ہمارے آنے والے کل کو مخخر کر دو یعنی اسے ڈیلے کر دو تاکہ ہماری سڑک میں ایکسٹینڈ اور سپیس میں وائیڈن فر اس ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے وسی ہو جائے اور سپیس چوڑی ہو جائے اور ہم بچ سکتے ہیں ہمیں نجات مل سکتی ہے ایک ساتھ ہماری کہانی سے یہاں یوں لگتا ہے کہ سپیکر کسی بڑی مصیبت میں ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے آنے والے وقت کو ڈیلے کر دو آپ خود میں بہت زیادہ ہیں میں بھی خود میں بہت زیادہ ہوں لیکن آپ کے سامنے میرے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے اگر میں کوئی اور ہوتا تو میں سڑک سے بیلونگ کرتا یعنی سڑک سے تعلق رکھتا نہ آپ اور نہ میں واپس کبھی تبدیل ہوں گے اور ہو سکتا ہے ہم اس نامعلوم کو اور اس رستے کو محسوس کر سکیں جو گریوٹی کو جانچنے کے لیے مسافر کو مصیبت میں ڈالتا ہے میں صرف اپنے قدم ہوں اور تم میری کمپس اور ان کے درمیان خالی جگہ وہ دونوں ہو کمپس بنیادی طور پر گائیڈ کرتا ہے پوئٹ کہتے تم میرے گائیڈر رستہ دکھانے والے یا لیڈر ہو اور تمہارے اور میرے درمیان خالی جگہ ہے جس کے ذریعے میں تمہیں ایسیس کرتا ہوں اگر میں سڑک پر کوئی اور ہوتا تو میں ہوتا یہاں ریپیٹیشن کا استعمال کیا گیا ہے جو پوئٹ کی شدید خواہش کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ اگر سڑک پر ہوتا یعنی مسلسل سفر میں ہوتا تو میں اپنے ایموشنز کو اپنے جذبات کو ایک سوٹ کیس میں چھپائے ہوئے ہوتا تو میری پوئیم ان کا پانی ہوگا یعنی میری پوئیٹری ان کو پانی دے گی اور ان کے ابرنے میں اضافہ کرے گی دیافنس جو صاف شفاف ہوگی وائٹ سفید اور پیور ہوگی ایپسٹریکٹ نظر نہ آنے والی اور وزن میں ہلکی یعنی بالکل کم سٹرونگر دن میری وہ میری سے زیادہ مضبوط ہوگی اور ویکر دن ڈیوڈروپ اور شبنم سے بھی زیادہ کمزور یعنی وہ پوئیٹری بہت ہی ریفائنڈ ہوتی بہت کم لفظوں میں بہت زیادہ ڈیپ میننگ کنوے کرتی اور میں کہتا اور یہ وسط میری پہچان ہے اگر میں سڑک پر کوئی اور ہوتا تو میں گٹار سے کہتا مجھے ایک اضافی تار سکھاؤ کیونکہ گر ابھی بہت دور ہے یعنی میری ڈیسٹینیشن ابھی کہیں دکھائی نہیں دیتی اور اس تک جانے والا رستہ بہت خوبصورت ہے یعنی میری سٹرگل اس رستے کو بہت خوبصورت بنا رہی ہے میرا نیا گانا یہی کہے گا یعنی میرا پیغام یہی ہوگا Whenever the road lengthens the meaning renews اور جب سڑک یعنی راستہ لمبا ہو جاتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے experience کرتا ہے نئے چیزوں کو اور نئے لوگوں سے ملتا ہے تو اس کے زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں تو پوئٹ کہتا ہے پھر میرا معنی بھی بدل جائے گا اور میں میں نہیں رہوں گا and I would become two اور میں دو ہو جاؤں گا On this road I and another اس سڑک پر اس رستے پر میں اور ایک کوئی دوسرا ہوگا ویرز اسی کے ساتھ یہ پوئیمنٹ ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی Thank you so much for watching موسیقی موسیقی